اللہ نے پھر ہمارے نبی کے ساتھ بھی عجب معاملہ فرمائے عربی زبان کا محاورہ ہے نام سے پکارنا برابری ہے اور کنیت سے پکارنا احترام اور عزت ہے ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے مولانا کاری صاحب حضرت صاحب خاجہ صاحب ڈاکٹر صاحب حاجی صاحب شیخ صاحب جنرل صاحب امنام سے ہٹ کر اس کو اس کے کسی لقب سے پکارتے ہیں یہ عزت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کبھی یا محمد نہیں فرمایا قرآن میں یا ایہا النبی عزت یا ایہا الرسول عزت میں اضافہ پروٹوکول اور احترام یا ایہا المزمل محبت یا ایہا المدفخر محبت میں لارڈ کو شامل کیا کہیں یا محمد یا احمد نہیں فرمایا عراب آ کر کہتے تھے اللہ نے قرآن اتارا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ قَدْ دُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْدَا میرے نبی کو نام سے مت فکارو اپنے آپ کو نام سے فکارو میرے نبی کو نام سے مت فکارو وہ رب ہو کر محمد نہیں کہتا تو تم کیسے کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا ایہا المزمل ہاں یہ آدمی رات دونوں کا آپ ترجمہ دیکھو چادر میں لپٹا ہوا لیکن مزمل مدثر جو الگ الگ آیا ہے فرق ہے اس کا مزمل اور مدرثر اے چادر میں لپٹے ہوئے فرق کیا ہے جو رات کو چادر اوڑ کے سویا ہوا ہو اس کو مزمل کہتے ہیں اور جو دن کو چادر اوڑ کے سویا ہوا ہو اس کو مدثر کہتے ہیں یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر کم فاندر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر ولا تم تستکفر ولربک فصبر یہ سارے دن کے احکام آگئے ہیں کم فاندر وربک فکبر یہ رات میں تو نہیں ہوگا یہ دن میں ہوگا تو اللہ نے اپنے حبیب کو جیسے ہمیں اللہ نے منفرد بنایا ہمارے حبیب کو بھی اللہ نے سب سے منفرد بنایا سارے نبیوں پہ سلام آیا سلام علی المرسلین سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی الیاسین سلام علی موسا و حارم تو اللہ فرماتے سلام علی محمد ایسا نہیں کیا ترتیب بدلی عبارت بدلی سلام علی المرسلین اللہ کا نام نہیں آیا سلام علی ابراہیم اللہ کا نام نہیں آیا سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ تعالی ہے جب اپنے حبیب پہ سلام کرا جائے گا تو ان اللہ ان اللہ ہم انہ کا ترزمہ کرتے ہیں تحقیق اور بے شک یہ بڑے کمزور لفظ ہیں اردو میں کوئی لفظ نہیں جو انہ کا ترجمہ کرسکے یہ تھوڑے کی طرح شکوک پہ آکے پڑتا ہے اور انہیں زیر و زبر پاش پاش کر دیتا ہے لہذا ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں تو میں بھی یہی کہوں گا یا میں یوں کہا کرتا ہوں تم مانو یا نامانو یہ بات حق ہے کہ اللہ خود و ملائکته اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پھیجتے ہیں اور پھیجتے رہیں گے اس سانچے میں جو بھی لفظ آئے گا اس میں تقرار ہوگا یفاعلون کے اندر جو لفظ آئے گا اس میں تقرار ہوگا اذن، بلل، صلح یہ سب تقرار کو چاہتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں میں اور میرے فرشتے اپنے حبیب پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے ہر وقت یہ کام چل رہا ہے لہذا کہ اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا اپنے نبی پر درود بھیجو اللہ نے ہمیں کہا ہمیں عمر ہوا کہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو کسی نبی کی کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی کہ اللہ تعالی نے ان کی ساتھ پر امت کو درود بھیجنے کا عمر کیا ہو جیسے کہ اللہ تعالی نے ہمارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے کیا موسیقی